جتنے بھی خیر کے کام ہیں دعوت اور تبلیغ کے درس اور تدریس کے تعلیف اور تصنیف کے جتنے بھی خیر کے کام ہیں جو دین سے مطالب ہیں یہ خیر کے کام ترقی کرتے ہیں آپ اس کے تعاون سے وہ دنیا جس سے اللہ کا نفرت ہے اور اللہ کی نظر میں اس کے حیثیت مچھر کے پرکی بھی نہیں ہے جب اس کے معمولی کاموں میں ایک دسرے کا تعاون ضروری ہے تو جو دین اللہ کو محبوب ہے اس میں ایک دسرے کا تعاون کتنا ضروری ہوگا جب دنیا کا نظام ایک دسرے کے تعاون کے بغیر نہیں جل سکتا کہ دین کے کام اور دین کے شعبے یہ ایک دسرے کے تعاون کے ساتھ کیسے ترقی کر رہی ہے اس لئے یہ بہت دنیا دی بات یہ ہے تعاون حضروری والتقوہ کہ جتنے نیچیوں کے کام ہیں جتنے نیچیوں کے کام ہیں اس میں تعاون کرو راستے سے کانٹے دار اور تقلی سے چیز کو ہٹا دینا اس نیچی کو بھی قیامت میں مسلمان اپنے عمال نامے کے اندر پائے گا اپنے عمال نامے کے اندر پائے گا پھر وہ نیچی جس نیچی سے عام انسانوں کی ہدایت مطلوع ہے اس میں تعاون کرنے والا اپنے عمال نامے کیا نہیں پائے گا ایک تقلی سے چیز کو راستے سے ہٹا دینا جس میں جسمانی تقلیف کا اندیشہ ہے یقینی بھی نہیں ہے جب اس میں اتنا تعاون کر دینا اس کو ایسی نیچی میں شمار کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سب سے بڑی سب سے چھوٹی نیچی دکھلا دی گئی جس میں سب سے چھوٹی نیچی ادناہا تریق دلہ ادناہا امات دلازعانی تریق یہ تو ضرور بادر کرنا جاتا ہوں کہ جب انسانوں کے دنیا میں چلنے کے راستے کو صاف رکھنا یہ نیچی ہے تو امت کے ہڈائیت پر آنے کے راستوں کو صاف رکھنا اور اس میں تعاون کرنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا یہ بنیادی بات ہے ہر کام کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ذات سے استماعی کام کو کیا تعاون پہنچ رہا ہے اور میری ذات سے استماعی کام کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا میں کسی کام میں رکاوت تو نہیں بنا رائے اس کی کچھ بھی ہو رائے کچھ بھی ہو میں اس کی نظر لیتا ہوں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے مسجد کی تعمیر ایک اتائے مینارہ اتنا اونچا ہوگا ایک اتائے دیوار اتنا اونچی ہوگی ایک اتائے سہن اتنا بڑا ہوگا یہ خلاف ہو گیا کس میں مسجد کی تعمیر میں مسجد کی تعمیر میں اختلاف ہو گیا کہ اس اختلاف سے محرومی کا سبب نماز ہوڑنا ہے مسجد بنانا تو جنت میں گھر بنانا ہے پکی باتیں نئی باتی طرف توجید نہیں پڑھئی اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں اختلاف کر کے نماز ہوڑ بیٹھیں تو وہ ایک یعنی انتظامی چیز میں اس نے اختلاف کیا اور نماز سے محروم ہو گیا یہ مثال دے رہا ہوں ایک خوروئی چیز جس پر نماز موقع نہیں ہے وہ انتظامی رہنگی چیز ہے کہ وہ نماز سے گیا کیونکہ مسجد کی تعمیر میں اس کی رائے پر عمل نہیں ہوا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوا یہ کتنا بڑا نقصان ہوا کہ مسجد کی تعمیر کے انتظامی اختلاف میں اس کو جماعت سے حرد کر دیا جسے میں حرز کر رہا ہوں کہ جو خیر کے کام میں معامل بنیں گے وہ خیر کے کام میں آجے پڑھیں گے اور جو خیر کے کام میں نقاوٹ بنیں گے وہ خیر سے نظرم ہو جائیں گے کہ مسجد کی تعمیر تو ہو جائے گی مسجد تو موقع نہیں رہے گی اس کی رائے پر یہ تو ہوگا نہیں مسجد نہ بنیں گے یہ مسجد تو بنیں گی اگر ایک چیز میں اختلاف ہے تو ہوا کرے لیکن مسجد کی تعمیر کو روک دیا جائے کہ یہ نہیں ہوگا کیوں کہ یہ سب کے ادائے خیر کی جگہ ہیں کہ سب اپنا خیر کا عمل یہاں ادا کر دیں میری بات کی طرف توجہ دینا سب خیر جو کام یہاں ادا کرتے ہیں یہاں ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تعالیم کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو سارے کام ہیں مسجد مجموعہ ایک عمل کے مجموعہ کا نام ہے یہ درنے کی بات ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ اسے مسجد کا یہ اجتماعی عمل متاثر ہو رہے ہوں سنو قرآن نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے کہ جو مسجد میں لوگوں کو آنے سے روکے کہیں کے لئے ذکر و تلاوت عبادت کے لئے اس سے بڑا ظالم کون ہو کون سکتا ہے فمن اظلم کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو کون سکتا ہے جو کسی کو اللہ کی ذکر و تلاوت اور عبادت کے لئے اور اس مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے سنو آگے قرآن کی آئیت پر درمہ کر رہا ہوں مسجد کے ویران کرنے کی کوشش کرے قرآن اسی طرح فمن اظلم منع مساجد اللہ یا یذکر فی حسو و سعا فی خرابیہ اور کوشش کرے اس کو اس کو اس کو ایران کرنے کی خراب بیران کو کہتے ہیں تعمیر آبادی کو کہتے ہیں وہ خراب بیرانی ایران کو کہتے ہیں ایران اس کو ایران کرنے کی کوشش کرے قرمائے اولائی کما کان لہم اید خلوہا اللہ خائفین کہ اس خیر کے کام میں رکاوٹ بننی کی وجہ سے یہ مسجد میں ڈھڑتے ہوئے آئیں گے کیوں اس لیے کہ مانے بنے رکاوٹ بنے معامل نہیں بنے کیا بنے مانے بنے معامل نہیں بنے یعنی یہ مثال پوری بات نہیں اس طرح تراؤ کہ دین کے جو کام ہیں وہ ایک دوسرے کے تعاون سے چلتے ہیں اس لیے سارا فساد دنیا والوں سے ہے کیونکہ دنیا کے کام ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں وہ خوزہ بڑھنے کے لیے اس کی کاروبار کا نقصان پہنچائیں گے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ اس کی حکومت کو نقصان پہنچائیں گے اپنی حکومت کو جائیں گے اپنے ہتھیار کو بڑھانے کے لئے ہر جمعہ دیکھو جتنے دنیا بش ہو رہے ہیں انہیں ایک دسرے کی کارٹھے اسے انہیں خساد رہے گا اور دین کے کام کہ دین کے کام ایک دسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں ایک دسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلا حکم ہے کہ دین کے کام ایک دسرے کے معامل بنو ایک دسرے کے معامل بنو اس تعاون سے اللہ تعالی کی مدد ساتھ ہوگی کیونکہ یہ قرآن کا یقینی وعدہ ہے